تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹ کے آپ اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کنٹ کے جو مناظر ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ تحریک میں پہلی بار ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان آج کنٹ کے عدود میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور کنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بھی اتجاز کیا جا رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بورڈ لاہور کنٹولمنٹ کا جو بورڈ ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ شیٹگی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور آپ اس وقت یہ لاہی منادر اپنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف کے مشٹل کارکنان ہے جو وہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں اور توڑ پڑ کی جا رہی ہے اور کافی غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کارکنان کے جانب سے بھی اور کارکنان کافی مشٹل ہیں یہ آپ اس وقت لاہی منادر اپنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ کارکنان کس طرح یہاں پر مشٹل ہیں اور یہ یہاں پہ نعرے بادی کی جا رہی ہے ہاتھوں میں کارکنان نے لٹکیں اٹھائی ہوئی ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہوکے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے کچھ اور بھی منادر ہیں آپ کو وہ بھی دکھانے کی کوچی کرتے ہیں اور لوگوں سے بات چیت بھی کرتے ہیں ریاست کے خلاف کوئی نہیں گیا یہ پاکستان میں لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں جو بڑے سالوں سے سرکاری افسران لا انفورسمنٹ ارجنسی نے اپنا اثر و سو رکھا ہوا تھا آج وہ اثر و سو ختم ہو گیا اور ان کے موں پہ ایک زور دا تماشا مار دی ہے پاکستانی عبام نے جو آج عمران خان کو ارجن نے جس طرح سے اریسٹ کیا ہے اسے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی حکومت کم ہے اور زیادہ تر یہ فوج اور دوسری لا انفورسمنٹ ارجنسی ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو گاڑیاں بکترباند گاڑیاں وہ بھی اس وقت پہنچائی جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ ان کی بھی جو موو ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہ اس وقت آپ اگور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے پریزنر وین یہ بھی پہنچ چکی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ سلاٹھی چارج کے کرنے والے لوگ بھی پہنچ چکے ہیں یہ آپ اس وقت بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ جو گاڑیاں وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہیں اگر وہ ہمارے لیے نکل سکتا ہے اتنے سالوں سے تو ہم بھی اس کے لیے ایک دن نکل سکتے ہیں تو کینٹ کے اندر استجاج کرنے کی وجہ کیا ہے یہ تو ایسے متعادف ہے کہ آپ ریاست کے خلاف سپریم کورٹ میں امران خان کو گرفتار کی ہے جس طرح ہم اسی لیے کینٹ میں آئے ہیں لاحے عمل کیا ہوگا گرفتار کر کے بھی جایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جہاں پہ پہنچ چکی ہیں جو لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا رہی ہے گارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے گاڑیاں آپ بزہر دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی پولیس کی گاڑیاں یہ دوسری طرف اگر کیمری کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ گاڑیاں جو پہنچ چی ہیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے گاڑیوں میں لوگوں کو بھرا جا رہا ہے کہ کچھ اور بھی گاڑیاں یہاں پہ کچھ کارکنان بھی گرفتار کیے گئے ہیں جو کنٹ کے عدود میں اس وقت جو حالات ہیں وہ کشید کی اختیار کر چکے ہیں کارکنان کو ڈالا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح بکترگاہ میں بند گاڑیوں میں کارکنان کو بڑا ہوئے اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور لوگ یہاں پہ جا رہے ہیں تو یہ وہ گاڑیاں ہیں جو اس وقت جن کے اندر کارکنان کو ڈالا جا رہا ہے اور جو حالات ہیں وہ بھی کشید کی اختیار کر چکے ہیں آپ کو اس وقت یہ لائی منادر ہیں ہم آپ دیکھا رہے ہیں یہ آپ اپنی سکین کے اوپر کینٹ کے حدود کے اندر سے یہ جو منادر ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کارکنان کی تداد بھی کافی ہے یہاں پہ کچھ کارکنان سے بھی ہم کسکو کرتے ہیں کچھ کارکنان نے ہاتھوں میں پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے ہیں یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سویلینز کو ہمارا حق دیا جائے سویلینز کے پاس کونٹ حق نہیں ہے ہمارا الیکشن کا ہمارا ووٹ کا حق پاکستان کی اتنے بڑے لیڈر کو جب بغیر کسی وجہ کے اس طرح گرفتار کر لیا گیا تو ہم عوام کی کیا حصیت ہے اس ملک میں ہم لوگوں کی کیا حصیت ہے ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں ہم اپنے رائٹ کے لیے باہر آئے ہیں شرم کرو حیاء کرو عمرانہ کو رہا کرو جب تک قانون ان پر برابر لاغو نہیں ہوتا ہم ملام رہیں گے اور جب تک ہم کھل کے ان کا نام نہیں رہیں گے یہ اس ملک کو بیش دیں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر باہر باگ جائیں گے 71 والی تاریخ دورائی جا رہی ہے 71 والا حال کیا جا رہا ہے اس ملک کا جیسے پہلے ملک کی فکر ہے ہم اپنے ملک کے لیے نکلے ہیں کینٹ میں اتجاج کرنا ایسی مترادف ہے کہ آپ ریاست کے خلاف اتجاج دیکھیں نا ہم بڑے ڈیسنٹ طریقے سے اتجاج کر رہے ہیں ہم اپنا اتجاج نوٹ کروا رہے ہیں آپ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں جو اتجاج کے صورتحال ہے اور یہاں پہ یہاں پہ گاڑیوں کی دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی جو گاڑی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آ رہی ہیں جو ایک پریشن ہے اس کو خود پولیس کے بڑے حلکار لیڈ کر رہے ہیں اور جو نفری ہے وہ پیچھے سے اور زیادہ مگوائی جا رہی ہے اور کارکنان کو روپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کافی کارکنان کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی بھی جا چکی ہے اور بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کارکنان کو گرفتار کیا جائے جس وقت آپ لائی منادر دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر کنٹ کی حدود کے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ اتجاز کیلئے کارکنان آ رہے ہیں ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اس وقت کنٹ کے جو حالات ہیں وہ بھی کافی کچیدہ صورتی آل اختیار کر چکے ہیں یہ یہاں پہ اگر بات کی جائے پولیس کے اور باقی اداروں کی سب سے زیادہ یہاں پہ خاص طور پہ لاہور کے اندر سب سے زیادہ جو ہے پولیس یہاں پہ تحینات ہیں یہاں پہ جو بھی آ رہے ہیں پولیس اور کارکنان کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل ہے وہ جاری ہے